مہاویس فورٹ اور انھے تتووں سے جیسے آکسیجن اور نائٹروزن پراشین کال سے ہم اپنی دینک ضرورتوں کے لیے لوہے اور تامبے جیسے تتووں کا کھنن کرتے آئے ہیں آج کے آدھنیک یوگ میں ہم سیلکون اور یورینیم جیسے تتووں کا پریوگ اپنے روجمرہ کے جیون میں بڑے آکسمک روپ سے کر رہے ہیں رسائین بیجیان ہمیں سکھاتا ہے کہ ان بنیادی تتووں کے پرمانووں ایٹمز کا اپیوگ کر ہم نئے انووں اور یوگیکوں molecules and compounds کی رچنا کر سکتے ہیں لیکن رسائینک پرتکریہیں بھی نئے تتو نہیں بنا سکتی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر شروعات میں ہمارے برہمانو میں کیبل ہائیڈروجن گیس ہی تھی تو یہ باقی تتو آئے کہاں سے اس سوال کا جواب تاروں کے جنم اور مرتیوں کی کہانی میں نہیں ہتھ ہے آورت سارنی پریوڈک ٹیبل کہ سبھی تتو جن کے پرمانووں سے بنی ہیں ہمارے آس پاس موجود سبھی چیزیں ان سبھی تتووں کی رچنا ہوئی تھی یا تو اجولت تاروں کے اندر یا مرتے تاروں کے آخری چرن میں اس عدبت کہانی کی ایک جھلک پانے کے لیے ہمیں ایک تارکیہ پودشالہ سٹیلر نرسری کی لمبی یاترہ پر جانا ہوگا جہاں آج بھی نئے تارے جنم لے رہے ہیں ایک ایسی تارکیہ پودشالہ ہے ایگل نیبیولا جو کی پرتوی سے سات ہجار پرکاش ورش دور ہے ایک آدھی نیبیولا پروٹو نیبیولا جہاں ستاروں کا جنم ہوتا ہے دھول اور گیس کا بادل ہے یہ گیس ادھیک تر ہائیڈروجن ہوتی ہے اور اس کے بادل ویبھن آکار کے جھرمٹوں میں دھیرے دھیرے گھومتے رہتے ہیں کوئی اویوست تھا جیسے کی اس بادل کے آس پاس کوئی ویسفوٹ یا کھگولیے چیزوں کی ٹک کر اس بادل کے کچھ بھاگ کو سنکچت کر دیتی ہے اور یہ سنکچت بھاگ نئے تارے کے بیچ کا کام کرتا ہے اس بھاگ کا گھنٹو باقی بادل سے زیادہ ہو جاتا ہے یہ گھنٹو کا انتر ہی کارن بنتا ہے اس بادل کے ایک تارے میں پریورتت ہونے کا زیادہ گھنٹو ہونے کے کارن بادل کے اس انچ کا گروتو آکرشن بل بڑھ جاتا ہے اور یہ انچ اپنے آس پاس کی گیس کو اپنی اور آکرشت کرنے لگتا ہے جیسے جیسے آس پاس کی گیس اس انچ کا حصہ بنتی ہے اس بڑھتے انچ کا گروتو آکرشن بل اور ادھک بڑھ جاتا ہے اور یہ اور زیادہ گیس کو اپنی اور آکرشت کرنے لگتا ہے اس طرح یہ پرکریہ آتم بھوج میں پریورتت ہو جاتی ہے اور اس بھاگ میں گیس کے گروتو آکرشن پتن گرایفٹیشنل کولیپس کی تیز دوڑ شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے گیس اس انچ سے آکرشت ہوتی ہے گیس کے پرمانو آپس میں زیادہ تیزی سے ٹکرانے لگتے ہیں اور اس کارن اس انچ کے مدھے کا تاپمان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جب تک تاپمان ڈیڑھ کروڑ ڈگری پندرہ ملین ڈگری نہیں پہنچ جاتا پھر ڈیڑھ کروڑ ڈگری تاپمان پر کچھ نیا ہونے لگتا ہے پرمانو سنلین نیوکلئر فیوجن کی پرکریا شروع ہو جاتی ہے اور ہائیڈروجن گیس کے تیز گھومتے پرمانو آپس میں ٹکرا کر ہیلیم گیس کے پرمانووں کا سریجن شروع کر دیتے ہیں ہائیڈروجن گیس میں پرمانو سنلین کی پرکریا کے کارن اتیدھک اوشما اور وکرن اورجا ریڈییشن کی بہاری وگیپتی ہونے لگتی ہے بلکل ویسے جیسے ایک بھینکر پرمانو ویس فورٹ کے ساتھ ہوتا ہے اب اس بادل میں دو پرکار کے بل کام کر رہے ہوتے ہیں آنترک گرتوکرشن بل جو گیس کو اپنی اور کھینچ رہا ہوتا ہے اور پرمانو سنلین کی پرکریا جو اوشما اور وکرن اورجا کو باہر کی اور پھینک رہی ہوتی ہے جب یہ دونوں بل سمانانتر ہو جاتے ہیں تب گرتوکرشن پتن سے ایکترت ہوئی گیس تارے میں پریبرتت ہو جاتی ہے ہمارے سورے کا سیجن بھی ٹھیک اسی پرکار ہوا تھا پچھلے پانچ سو کروڑ سالوں سے ہمارا سورے اپنے ہائیڈروجن گیس کا بھنڈار بھسم کیے جا رہا ہے آج یہ لگ بھگ اپنا آدھا ہائیڈروجن بھنڈار ختم کر چکا ہے اور اپنی آدھی زندگی جی چکا ہے جب سورے کا پورا ہائیڈروجن بھنڈار ہیلیم گیس میں پریبرتت ہو چکا ہوگا اور پرمانو سنلین کی پرتکریا گردواکرشن بل کا ویرود نہیں کر سکے گی وہ گردواکرشن بل جو تارے میں اپستیت سب تتووں کو مدھ کی اور کھیچ رہا ہے تب ہماری سورے کا کیا ہوگا یہ سمجھنے کے لیے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا موڑ اور پرمانو سنلین کی پرکریا کو بہتر جاننے کے لیے چلتے ہیں ایک پرمانو کے اندر پرتیک تتو کا پرتیک پرمانو اپ پرمانوک کڑوں سب اٹومک پارٹیکلز کا ایک انوخہ سنیوجن ہے پروٹان اور نیوٹران اس پرمانو کے نابک یعنی نیوکلیس میں پریپورن ہوتے ہیں اور الیکٹران نیوکلیس کی پرکرما کرتے ہیں ہائیڈروجن سب سے ہلکا تتو ہے اور اس کے پرمانو میں کیول ایک الیکٹران ایک پروٹان کی پرکرما کرتا ہے ہیلیم کے نیوکلیس میں دو پروٹان اور دو نیوٹران ہوتے ہیں اور دو الیکٹران اس نیوکلیوز کی پرکرمہ کرتے ہیں ہائیڈروجن اور ہیلیم سے زیادہ بھاری تطووں میں زیادہ پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون ہوتے ہیں پرمانو سنلین کی پرکریا ہلکے پرمانو کو ایندھن بنا اور ان پرمانو کو ٹکرا کر زیادہ بھاری تطووں کے پرمانو کا سجن کرتی ہے اس پرکریا کو کام کرنے کے لئے چاہیے اتی دھکتاپ ماند کروڑ سے کئی کروڑ ڈگری اور ایک تارے کے مدھے کی بھٹی اس برہمان میں ان کچھ بہت سیمت جگہوں میں ہے جہاں تاپمان اتنا ادھک ہونا ممکن ہے پرمانو سنلین کی پرکریا ڈیڑھ کروڑ ڈگری پر ہائیڈروجن کو تو ہیلیم میں پریبارتت کر سکتی ہے پر ہیلیم سے زیادہ بھاری تطووں کے سجن کے لئے اور ادھک تاپمان اور دباؤ کی ضرورت پڑتی ہے اب اپنے سورے کی کہانی پر واپس چلتے ہیں اگر ہم اپنے سورے کے بھوششے کی کلپنا کریں تو آج سے پانس سو کروڑ ورشوں بعد سورے کی ساری ہائیڈروجن گیس ختم ہو چکی ہوگی اس کارن ہائیڈروجن سے ہیلیم میں پریبارتت کی پرکریا ختم ہو جائے گی اور گروتوکرشن پتن گریوٹیشنل کولیپس پھر شروع ہو جائے گا اس سے سورے کا مدھ کا تاپمان بڑھنے لگے گا اور اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ہیلیم کے پرمانوں کاربن میں پریبارتت ہونے لگیں گے یہ پرکریا سبھی تاروں میں ہوتی ہے جب کسی بھی تارے کا ہائیڈروجن ایندن ختم ہو جاتا ہے تب گروتوکرشن کے کارن وہ سکڑنے لگتا ہے اور اس کے مدھ کا تاپمان اتیدھک بڑھنے لگتا ہے بڑھتا تاپمان سلین پرتکریاوں کا اگلا چکر شروع کر دیتا ہے اور اس سے ہیلیم سے زیادہ بھاری تتو جیسے کاربن اور لوہے کے پرمانوں کا سجن شروع ہو جاتا ہے جب ایک تارہ لوہے سے زیادہ بھاری تتو کے سجن کی کوشش کرنے لگتا ہے تب اس تارے کے اندر کا تاپمان اور دباب اتنا ادھک ہو جاتا ہے کہ بہاری وکران بل آنترک گروتوکرشن بل سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے تب تارے کے دربیمان پر نربھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس تارے میں ایک بڑا ویسفورٹ ہو جس کو سوپر نووہ کہتے ہیں یہ سوپر نووہ ویسفورٹ میں تاپمان اور دباب اتنا ادھک ہو جاتا ہے کہ اس بھٹی میں لوہے سے بھی زیادہ بھاری تتو بڑی آپکر تیار ہو جاتے ہیں سوپر نووہ ویسفورٹ یہ سبھی بھاری تتو کو انترکش میں کروڑوں میل دور تک پھینک دیتا ہے سوپر نووہ ویسفورٹ آکاش گنگا سے بھی زیادہ چمکدار ہوتے ہیں اور کچھ سمیں کے لیے یہ آسمان میں سب سے شاندار کھگولیے درش بن جاتے ہیں جیسا کہ گرہوں کے نیبولا کریب نیبولا میں ہوا سوپر نووہ ویسفورٹ جس کو چین کے دیش کے نواسیوں نے ایک ہزار چوون عیسوی میں دیکھا تھا تو اس طرح آج سے کچھ پانسٹو کروہ ورش پور ساری آکسیجن اور نائٹروجن اور لوہا اور یورینیم وہ سبھی تتو جو آج ہم پرتوی پر پاتے ہیں ان سبھی کا سجن ہوا ہوگا ایک تارے سے جو ایک سوپر نووہ ویسفورٹ میں پھٹا ہوگا جہاں یہ سوپر نووہ فٹا ہوگا وہاں ان سب تتووں کا ایک بادل بن گیا ہوگا اور اسی دھیرے دھیرے گھومتے تتووں سے بنے گیس اور دھول کے بادل سے پنپے ہوں گے سورے پرتوی اور ہمارے سورم انڈل کے ان سبھی گرہ پرتوی میں سمبلت کچھ تتو پھر دھیرے دھیرے سروت بنے جیو جنتووں کا جن کے جیون چکر کی ابھیوقتی آج ہم اپنے آسپاس دیکھتے ہیں موسیقی